بسم اللہ الرحمن الرحیم نخدہو ونصلی اللہ رسول کریم اما بعد آپ کی دعویر جدید ماہرین طب کی نظر میں جدید ماہرین طب کی نظر میں آپ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ محض بدحضبی کا نتیجہ ہوتے ہیں ان کے حیال میں جب انسان کو کھانا حضم ہونے سے بیشتر سو جاتا ہے یا رات کا معمول سے زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو معیدہ کے معموموں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے رات کو انسان میوے حاب ہو جاتا ہے لیکن اس کا معدہ مصروف رہتا ہے اس طرح محضے میں حضم ہوتی ہوئی گزہ سے جو بخارات اٹھتے ہیں اس کا دل و دماغ پر چھا کر مختلف لوگ خوابوں کا موجب بنتے ہیں لیکن فلسفہ حاب کے امیق مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حاب محض نظام حضم کے انتشار کا نتیجہ نہیں ہوتے بعض اوقات اندرست اور صحت مند انسان بھی عالم رویہ میں عجیب و غریب واقعات اور حالات کا نظارہ کرتے ہیں جن کا بظاہر حقیقت کے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی بھیانت حابوں سے چونک اڑتے ہیں جن دنیاوی مسائب و علام یا فکر و تددد سے قطن آزاد ہوتے ہیں پھر انسان جب حضب مرضی کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا یہ انسانی طاقت سے بلکل باہر ہیں ہم اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ خواب اکثر زبان و مکان کی قیود سے آزاد ہوتے ہیں حابوں کی حقیقت کو شک کی نظر سے تو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن ان متشککین نے بھی بارہا ایسے خواب دیکھے ہوں گے جو انہوں نے چند لمحوں کے لیے اس جنت اور دوزخ سے دور لے گئے ہوں گے ہاں فلسوہ ہاں کیسا ہی کیوں نہ ہو موہوم مشکوں میں نہ الجایا جائے گا اور خواہ کتنے ہی متخالف نظریوں سے کیوں نہ مثالیں دی جائیں کہ کسی شخص نے کسی آنے والے واقعہ کا اکس فیشز وقت دیکھ لیا اور اپنے آپ کو مستقبل کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا لیا اس اسلام میں ایک ہاتون کی مثال بے جانا ہوگی یہ ہاتون ڈاکٹری جیسے پیشے سے تعلق رکھتی تھی اور کوئی وجہ نہیں کہ ان کے بیان کو شک کی نظر سے دیکھا جا سکے اس ہاتون کا بیان تھا جن دنوں وہ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھی ان کو بہت زیادہ فکر اور مشکلات کا سامنا تھا اس وقت انہیں ہر وقت یہی فکر کھائے جاتی تھی کہ کہیں وہ امتحان میں فیل نہ ہو جائے وہ رات کو سو رہی تھی کہ انہوں نے ہار میں دیکھا کہ ایک کالا سا سایہ نمودار ہوا اور وہ تختہ سیاہ کی طرف گامدن ہو گیا اس نے وہاں جا کر پانچ چھ سوالات حل کیے صبح جب وہ ہاتون اٹھی تو اس نے وہی سوالات دوبارہ سے یاد کر لیے اور اپنی طالبات کو بھی بتایا اپنی دوستوں کو بھی بتایا کہ بھئی اس طرح میں نے ہار میں دیکھا ہے لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر اعتبار نہ آیا جب پرچہ سامنے آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی سوالات اس کے پرچے میں آئے ہیں اور وہ ہاتون امتحان میں اول آئیں اور انہیں گولڈ میڈل بھی ملا جب بھی وہ ہاتون کسی کو اپنا گولڈ میڈل دکھاتی تو اپنے ہاپ کا تذکرہ ضرور کرتی اسی طرح شاہ مصر نے بھی ہاپ دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر معلوم کی مزید برا یہاں پر برسغیر میں بھی لوگ اپنے ہاپوں کی تعبیر جوتسیوں اور نجومیوں سے معلوم کرتے رہتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ ہم ہاپ کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں